مووی کے آغاز میں ایک آدمی کو بری طرح مار پیٹ کے بعد کڑے دان میں پھینکتے ہوئے دکھایا گیا ہے آدمی کو بری طرح مارا پیٹا گیا اس کے ہاتھ پاؤں بھی بھتے ہوئے تھے اس دوران موڈتا لڑکے کے سامنے ایک آدمی کھڑا دکھایا گیا ہے جسے دیکھ کر وہ خود سم ہے وہ اپنی مٹھیاں بند کر رہا تھا اب سین دوبارہ شفٹ ہوتا ہے جو قبرستان دکھایا گیا ہے جس میں دکھایا گیا کہ اس شخص کا جنازہ وہاں ہو رہا تھا لاش کے سامنے کھڑا آدمی قبرستان میں دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے یہ خاتون ایک پولیس افیسر تھی اس دوران دو آدمی کچھ فاصلے پر کھڑے دکھایا گیا ہے اور اس کا نام عوصر ہے اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا وہ پولیس احلکار تھے اور مرنے والا شخص بھی پولیس افیسر تھا اس آدمی کو ہم نے شروع میں دیکھا وہ خاتون افیسر سے بات کر رہا تھا اس کا کہنا ہے کہ جس نے بھی اسے ختم کیا ہم اسے بدلہ لیں گے ان میں اپنے ساتھ ہی کا بدلہ لینے کی آگ جال رہی تھی وہ اپنے ساتھ ہی افیسر کی والدہ سے ملتے ہیں اور وہ ان سے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کو کہتی ہے اس شخص کو ختم کر جس نے میرے بیٹے کو ختم کیا ہے سین دوبارہ شفٹ ہوتا ہے اور وہ افیسر دکھایا جاتا ہے جو لاش کے سامنے کھڑا تھا ہم نے اسے فلم کے آغاز میں بھی دیکھا تھا وہ ایک تنگ گلی میں ایک آدمی کے پاس آیا اور وہ شخص اپنی وین میں کول ٹرنکس دیکھ رہا تھا وہ ایک تنگ گلی میں ایک آدمی کے پاس آیا اور وہ شخص اپنی وین میں کول ٹرنکس رکھ رہا تھا افیسر کو کول ٹرنکس کی بوتل اس آدمی کے سر پر مارتا ہے افیسر اسے بری طرح مار رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ آدمی کہاں ہے وہ شخص جس نے میرے ساتھی افسر کو بے تردی سے ختم کیا وہ آدمی افسر کو کس نہیں بتاتا اور افسر چیس رہا ہو جاتا ہے اس نے اس آدمی کو بہت مارا اور عوام زمہ ہو جاتی ہے وہاں پر عوام پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کو کیوں مار رہے ہیں پھر ان میں سے ایک اپنی شناخت ظاہر کرتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم پولیس والے ہیں تو ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے جس آدمی کو مارا جا رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کو ایک مجرم نے ختم کر دیا ہے وہ ایک بڑی عمارت میں رہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے لئے وہاں جانا آسان نہیں ہے وہ انہیں مقام بتاتا ہے کیونکہ وہ مارے جانے سے ڈرتا تھا افسران اس پتے پر جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے عمارت تک پہنچ کر وہ ماسک پہنتے ہیں وہ اپنی بندوں کے لوڑ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ہر دروازے پر دو سے تین آدموں کو دیکھتے ہیں ایک داخلی دروازہ تھا اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا ان میں سے ایک اس آدمی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اسی دوران ایک افسر کو کہنا ہے کہ ہم کسی کو ختم نہیں کر سکتے اور ہم یہاں اس ڈان کو ختم کرنے آئے ہیں وہ ڈان جس نے ہمارا ساتھی ختم کر دیا یہ کہہ کر افسر آگے بڑھ گیا وہ آدمی کو مارتا ہے اور وہ گرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن ایک افسر اپنا چاہکو نکال کر بے ہوش آدمی کو ختم کر دیتا ہے وہ دوسری افسر کو سمجھاتا ہے کہ میری بات سنو ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے وہ امارت کے اندر منتقل ہو رہے تھے اسی دوران ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے شیشے والا آدمی نمودار ہوتا ہے اس کے پاس شارٹ گن تھی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے یہ سن کر افسران پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک افسر اپنی شناخت ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پولیس حلکار ہیں وہ شخص افسروں سے کہتا ہے کہ تم یہاں ڈراغ ڈاؤن کو پکڑنے آئے ہو مجھے آپ کے ساتھ جانے دو اور کہا کہ میں بھی اس ڈاؤن کو پکڑنا چاہتا ہوں میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن افسران کہتے ہیں نہیں جناب آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں وہ آدمی ڈرنے والا نہیں تھا اور شیشے والے آدمی نے انہیں بتایا کہ ڈاؤن نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے اس عمارت پر ڈاؤن نے قبضہ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے آدمی نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اوپر کی منظر پر رہتا ہے اور افسان اسے سمجھاتے ہیں کہ تم رہنے تو ہم اوپر چلے جائیں گے وہ اوپر کی منظر تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچتا ہی خموشی چھا گئی خاتون افسر وہاں بم رکھ دیتی ہے اور اینک والا آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے وہ انچی آواز میں کہتا ہے سر کیا آپ کو یہ شارٹ گان چاہیے یہ سن کر افسر غصے میں آ گیا اور اوپر کی منظر پر فائرنگ ہو جاتی ہے جس افسر کو ہم نے شروع میں دیکھا تھا اسے گونی لگتی ہے اور خاتون افسر اس کی طرف بڑھ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بم کی تار تھی وہاں بم دماغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں دماغی کی وجہ سے حلکار زخمی ہو جاتے ہیں اسی دوران ایک کمرے سے ایک آدمی بندوق اٹھاتے ہوئے نمودار ہوتا ہے افسران کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ اس آدمی کے سامنے اتھیار ڈال دیتے ہیں اینک والا آدمی آیا اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میں حمد ہے تو مجھ سے لڑو اس کو غصے میں سن کر وہ ڈاؤن کا بھائی اس پر گولی چلا دیتا ہے وہ اسے ختم کرتا ہے ایک کمرے سے ایک آدمی باہر آیا اور وہ ڈاؤن کا دائیں ہاتھ تھا اب ہم اسے ڈاؤن کا دائیں ہاتھ کے نام سے جانیں گے ڈاؤن کا رائٹ ہینڈ ان کے ماسک نکالتا ہے اور ان کی آئی ڈی چیک کرتا ہے انہیں پتا چلا کہ وہ پولیس الکار ہیں ایک اور آدمی کمرے سے باہر آتا ہے اور وہ ڈاؤن تھا سب کا باس جس آدمی نے شیشے سے آدمی کو ختم کیا وہ ڈاؤن کا چھوٹا بھائی ہے ڈاؤن اس آدمی سے کہتا ہے کہ یہاں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جا وہ اور اس عمارت کو سیل کر دو آدمی اپنے باس کے حکم کے مطابق حرکت کرتا ہے اور عمارت کو سیل کر دیتا ہے اسی دوران ڈاؤن کا ایک آدمی انہیں کھینچتا ہوا کمرے میں لے جاتا ہے اہلکار دیوار کی طرف مڑتے ہوئے بیٹھے تھے ڈاؤن نے ایک افسر کو بگڑا اور پوچھا بتاؤ تمہارے کتنے ساتھ یہاں ہیں ڈاؤن کی ہاتھوں ایک آدمی کو بے دردی سے مارتے ہوئے اور واش رو میں رکھا ہوا دکھایا گیا ہے ڈاؤن کا چھوٹا بھائی اس شخص کو ان افسران کے سامنے گولی مار کر ختم کر دیتا ہے ٹوائلر سے ڈاؤن کا دائیں ہاتھ نظر آتا ہے یہاں سینڈ شفٹ ہوتا ہے اور وہ آدمی دکھایا جاتا ہے جسے عمارت کے سیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کو کہتا ہے اسی طرح ایک آدمی کا کتہ رسے چھوڑ کر بھاگتا ہے پھر وہ آواز سنتے ہیں جیسے ان کے کتے کو کسی جانور نے بڑی بے دارتی سے پیٹا ہو مرد دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں اور منصر کاٹ کا ڈاؤن کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے وہ افسروں سے پوچھ رہا تھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اس کے بعد اوسم نامی افسر کہتا ہے کہ ہم یہاں آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اوسم کا کہنا ہے کہ ہم صرف چار ہیں جو یہاں آتے ہیں لیکن ڈاؤن نے تماکی کے آواز سنی وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور جس افسر کو ہم نے شروع میں دکھایا تھا اس کو گولی لگی ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے اور ڈاؤن نے اپنے سر پر بندوق کی طرف اشارہ کیا کچھ دیر بعد اسے گولی مار دیتا ہے وہ اسے ختم کرتا ہے اور پھر امارت کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے اور وہاں کچھ سائد دکھائے گئے ہیں وہ تیزی سے ادھر ادھر آگے پڑھتے جا رہے تھے انہیں بیتل خلا سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جہاں انہوں نے آدمی کو ختم کر دیا ہے ڈاؤن اپنے آدمی سے دروازہ کھولنے کو کہتا ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے اسے اس سے ایک ہاتھ نمدار ہوتا ہے اور یہ آدمی کو پکڑ لیتا ہے پھر یہ آدمی کو پوری طرح کھا جاتا ہے وہ ڈاؤن کے بھائی کے ہاتھوں ختم ہونے والا آدمی تھا حالات دیکھ کر وہ اس شخص پر گولی اجلانہ شروع کر دیتے ہیں وہ فائرنگ کر رہے تھے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب وہ آدمی نہیں بلکہ زمبی میں تبدیل ہو چکا تھا ڈاؤن اپنے آدمیوں سے اس آدمی کو ختم کرنے کا کہتا ہے جب وہ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ انہیں کٹتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے ڈاؤن کا رائٹ ہینڈ بھی زمبی سے ٹھکراتا ہے اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور پھر ڈاؤن اپنی شارٹ گن چن لیتا ہے وہ زمبی کے سر پر فائر کرتا ہے زمبی اس کے بعد مر جاتا ہے بعد میں ڈاؤن اپنی آدمیوں سے باہر کی صورتحال دیکھنے کو کہتا ہے جب اس کا ساتھی باہر دیکھتا ہے تو ایک زمبی اسے کھینچتا ہے ڈاؤن اور اس کا دائیں ہاتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اہلکار ابھی تک ڈاؤن کے بھائی کو تحویر میں تھے جن مردوں کو زمبی نے کٹا تھا وہ بھی زمبی میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلتے ہیں باہر امن نہیں تھا وہاں بہت سے زمبی تھے افسر ڈاؤن کے بھائی کے ساتھ چھت پر آئے انہوں نے دروازہ بند کر دیا وہ وہی رہتے ہیں اور افسر آسم کو منفی پہلو نظر آتا ہے اسے بہت سے زمبی نیچے کی طرف ملے اور وہ اس عمارت کے اندر جانا کی کوشش کر رہے تھے آسم نوٹس کرتا ہے جب ایک زمبی ایک انسان کو کٹتا ہے تو وہ زمبی میں بدل جاتا ہے ڈاؤن بھی ان کے ساتھ تھا اور آسم ڈاؤن سے کہتا ہے دیکھو میری بات سنو ہمارے بہت سے ساتھی فوت ہو چکے ہیں اب ہمیں مل جلو کر کام کرنا ہے خاتون افسر نے آسم کو منع کیا اور کہا کیا تم پاغل ہو وہ ہمارا دشمن ہے کیا آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں آسم خاتون افسر سے کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو ہم بچ سکتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا ڈاؤن راضی ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے انہیں بندوقیں دیتا ہے کہ دیکھو ہمیں چھے کو عمارت سے محفوظ طریقے سے باہر جانا ہے وہ سیڑھیوں سے ہر منظر کی طرف بڑھ رہے تھے اندھیرہ بھی تھا اور خموشی بھی اچانک ایک زمبی آسم کے ایک افسر کو پیچھے سے کھینچ لیتا ہے خاتون افسر چلاتی ہے اور اس کے پیچھے چلی جاتی ہے دو اور زمبی وہاں آتے ہیں اور ان کا پیچھا کنا شروع کر دیتے ہیں پولیس آفسر آسم ڈاؤن اور اس کا بھائی ایک کمرے میں چھپے ہوئے تھے ڈاؤن کا رائٹ ہینڈ زمبی میں پھنس جاتا ہے ڈاؤن کا رائٹ ہینڈ زمبی سے لڑتا ہے اور انہیں زور سے مارتا ہے دروازہ کلتا ہے اور وہ دائیں ہاتھ کو اندر کھینچ لیتے ہیں زمبی نے اس کا پاؤں کاٹ لیا تھا پولیس آفسر آسم ڈاؤن سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کی تلاش میں نکلنا ہے ڈاؤن کا کہنا ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جائیں گے شاید زمبیاں نے انہیں کھا بھی لیا ہو آسم ڈاؤن کو نظر اداز کر رہا تھا لیکن ڈاؤن کہتا ہے کہ اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی کیونکہ تم اکیلے ہو آپ کی ٹیم ختم ہو چکی ہے مرزر شیفٹ ہوتا ہے خاتون آفسر کے اوپر ڈاؤن آسم کے ساتھیوں کو مردہ سمجھ رہا تھا لیکن خاتون آفسر زندہ تھی وہ یہاں زمبی کو ختم کر رہی تھی زمبی اس کا پیچھا کر رہے تھی اور اس نے فریج کو زمبی پر پھینک دیا تھا وہ اپنے ساتھی آفسر کو پاتی ہے جو ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا وہ اسے دیکھتی ہے اور اسے زمبی نے کٹا تھا وہ اس کے سر پر بندوق رہ کر کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر تک زندہ رہ سکتے ہو وہ خاتون آفسر سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ختم نہ کرو پھر اس نے وہاں سے شارٹ گن اٹھا لی وہ اسے اس کے سر پر مارتا ہے اس نے اس کے سر پر شارٹ گن ماری اور اس کا سر ایک ستون سجا ٹکراتا ہے گرتے گرتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ڈان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور وہ عمارت کے گراؤن فلور پر آتے ہیں انہیں وہاں ایک بڑا آدمی ملتا ہے جو زمبی کو اپنی کلھاری سے ختم کر رہا تھا وہ اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں اسی دوران وہ بڑے آدمی سے باتیں کرنے لگتے ہیں جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا ڈان نے بڑے سے پوچھا تم کون ہو بڑا کہتا ہے کہ میں ڈاکیاں ہوں اور پھر ڈان کے دائیں ہاتھ کے پاؤں پر کٹنے کا نشان پایا جاتا ہے بڑا آدمی ڈان کی ٹیم کو اپنے ساتھ جانے کو کہتا ہے رائٹ ہینڈ کا زخم دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ گہرا ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے اس پر پٹی بان دے گا بڑا آدمی بڑی کینچی سے اسے صاف کر رہا تھا بڑا آدمی اسے کہتا ہے آہ مجھے تمہارا پاؤں کٹنا ہے لیکن رائٹ ہینڈ کہتا ہے کیا تم پاغل ہو گئے ہو کوئی کسی کا پاؤں کیسے کٹ سکتا ہے پولیس افسر آسم کا کہنا ہے کہ ہاں اس پاؤں کو الگ کر دینا چاہئے اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے بڑا بار بار کہہ رہا تھا کہ فرش الگ کر دیا جائے اسی دوران ڈان کا بھائی اسے گولی مارنے والا تھا لیکن ڈان چیکتا ہے اور سب کو چپ کروا دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر آتے ہیں اور عمارت سے باہر جانا کی کوشش کرتے ہیں ایک زنبی آتا ہے اور وہ راستے میں زنبی کو ختم کر دیتے ہیں ایک دروازہ کھلتا ہے اور آسم کا ایک پولیس افسر باہر آتا ہے اور اپنے ساتھی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس نے کہا کیا تم زندہ ہو پھر وہ اسے ان کی ختم افسر کے بارے میں پوچھتا ہے ختم افسر پہنچی اور اپنی بندوق سے اپنے ساتھی افسر کو گولی مار دیتی ہے اسے زنبیوں نے کٹا تھا اور آسم اپنی ختم افسر کو گولی مارنے والا تھا لیکن ڈان کا کہنا ہے کہ آپ اسے گولی نہیں مار سکتے یہاں سب کی زندگی اہم ہے انہیں وہاں ایک لفٹ ملتی ہے اور ختم افسر کہتی ہے چلو اور وہ آگے بار جاتے ہیں لفٹ میں دو لوگوں کے لئے جگہ تھی اور ڈان کے بھائی نے اس کی طرف بندوق تان لی وہ کہتا ہے کہ میں اور رائٹ ہینڈ اس میں لفٹ جائیں گے ڈان کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا وہ رائٹ ہینڈ کو حکم دیتا ہے کہ سب سے بندوقیں لے لو وہ سب سے بندوقیں لیتے ہوئے لفٹ میں چلے جاتے ہیں وہ کسی کے چکتے ہوئے سننے کی واضحیں آتی ہیں اور بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پاؤں کو زمبی نے کٹا ہے وہ زمبی میں تبدیل ہو کر ڈان کے بھائی کو کھا گیا ہوگا ڈان یہ سن کر موجود ہو جاتا ہے اور آسم ڈان سے کہتا ہے دیکھو اب یہ ہماری ٹیم ہے تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا اور وہ مین گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں وہ داخلی دروازے پر بہت سے زمبی دیکھتے ہیں اور بڑا آدمی انہیں بتاتا ہے باہر نکلنے کا دروازہ دوسری طرف ہے وہ انہیں اپنے پیچھے لے جاتا ہے اور اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے بڑا آدمی کہتا ہے تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے وہ اپنی علماری سے کئی طرح کے اتھیار نکالتا ہے جو کہ جدید ہوتے ہیں وہ آسم کی ٹیم کو اتھیار دیتا ہے ڈان نے پوچھا تم ڈاکیا تھے بڑا کہتا ہے ہاں میں ڈاکیا ہوں جو اسلح سپلائی کرتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور زمبی کی شوٹنگ کے دوران حرکت کرتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ داخلی دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا زمبی اندر آگیا ہے آسم کی ٹیم پارکنگ ایڈیا تک کے اندر چلے جاتی ہے اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ زمبی کو اندر آنے سے روک رہے تھے کہ ایک زمبی نے اس کا ہاتھ کٹ لیا ڈان نے اپنے بھائی کا بیک دیکھا ڈان اپنے بھائی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے جب وہ آگے بڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا رائٹ ہینڈ اپنے بھائی کو چبا کر کھا رہا تھا ڈان یہ دیکھر غصے میں آ جا گیا تھا اور وہ وہیں ایک شوٹ گان اٹھاتا ہے اور اس سے اپنے رائٹ ہینڈ کو مارتا ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گولی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دیوار پر مارتا ہے پھر اس کا دائیں ہاتھ مر جاتا ہے بعد میں وہ زمبی سے بسنے کے لیے کس طرح کے بارے میں سوچتے ہیں آسم ان سے باہر نکلنے کے دروازے کی طرف بڑھتے کو کہتا ہے جس میں تمام زمبیوں کو اپنی طرف موڑ دوں گا جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نہیں بسوں گا اور ایک زمبی میں تبدیل ہو جاؤں گا ڈان راضی ہو جاتا ہے لیکن آسم کہتا ہے کہ میری پرواہ نہ کرو بس انہیں یہاں سے لے جاؤ وہ اسے راضی نہیں ہو رہے تھے اور آسم زور سے چلایا وہ ان سے جانے کو کہتا ہے وہ باہر نکلنے والے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اور آسم ایک کار کی طرف بھاگتا ہے وہاں پہنچتے ہی وہ گاڑی پر چڑ جاتا ہے زمبیوں سے گھیر لیتے ہیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں بندوقوں سے ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے زمبی کار پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ انہیں گولی مار دیتا ہے تینوں کو باہر نکلنے والے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے زمبی ان کا پیچھا کر رہے تھے اور بڑا آدمی اپنی شارٹ گن سے ان زمبیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ باہر نکلنے والے دروازے تک پہنچ گیا لیکن اسے کھول نہ سکے آسم دکھایا گیا ہے وہ وہاں زمبی کو ختم کر رہا تھا اس کی گوریاں ختم ہو گئیں اور اپنی بڑی چاکو کو نکالتے ہوئے زمبی کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے ایک زمبی آسم کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے اور انہوں نے آسم کو پکڑ کر رکھا ہے وہ اسے کاٹ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مر گیا تینوں کو دکھایا گیا ہے اور زمبی بڑی آدمی کا پیچھا کر رہے تھے اسی اصنا بڑا آدمی زمبی کے موں میں بم رکھتا ہے بڑی آدمی کے ساتھ بم تماکی اور زمبی ختم ہو جاتے ہیں ڈان کو خاتون افسر کے ساتھ دکھایا گیا ہے یہ وہ کسی طرح ایکسی ڈور سے باہر آتے ہیں صبح ظاہر ہوتی ہے اور کوئی زمبی نہیں تھا وہ اپنے گردر ہوا میں عمارت کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے ڈان خموش بیٹا تھا اور خاتون افسر نے اس کے سر پر بندوق تان لی وہ کہتی ہے میں آپ کو یاد دلاتی ہوں اگر آپ بھول گئے ہیں کہ ہم آپ کو ختم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے خاتون افسر نے اسے گولی مار دی اور ڈان مار گیا خاتون افسر کا انتقام اب مکمل ہو چکا تھا ان میں سے صرف ایک خاتون پولی پولی سرکار بچی یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے